بیٹے ہم لاہور سے ہی آئے ہیں میں ڈی ایچ اے لاہور سے آئے ہوں بیٹے سارے بچے میرے ساتھ آئے ہیں لیکن سب کو آیا ہوں اور پاکستان کے لیے آیا ہوں آجا آپ انکل مجھے یہ بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے سیمیٹی ٹو آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے اپنی عمر میں بڑے بڑے جلسے دیکھے ہوگے اور لاہور کی سرزمین پہ بڑی بڑی پارٹیوں نے بڑے بڑے جلسے کی ہیں آج کے جلسے کو کتنے وہ اور دیتے ہیں بیٹے میں اسلام آباد جلسہ تھا گیا بشاور جلسہ تھا میں وہاں بھی گیا کراسی میں جانا تھا مجھے سیڈ نہیں ملی جہاز کی تو آپ کمپیریزن در ایس لو کمپیریزن بیٹے دنیا جو آیا یہ باہر اس لیے نکلی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے نائنٹین فورٹی سائمن میں میرے بڑوں نے قربانگیاں دے کہ یہاں آئیں ہم حاجر لوگ ہیں اس لیے معاملہ جو قربانیاں دیئے ہیں کہ یار ہم پھر غلام ہو جائے ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے یا کسی کے بھی ہم غلام نہیں ہیں نہ امریکہ کے غلام ہیں ہم برابری کی سطح پر پاکستان کو چاہتے ہیں ہم خان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ وہ انصاف کی بات کرتا ہے وہ کرپشن کے خلاف کی بات کرتا ہے اس کا ووڈ دیئے گیا ہے تو کرپشن کے خلاف دیئے گیا ہے تو اس لیے یہ ساری دنیا یہ چھوٹے بچے کیوں مہار نکلے ہوئے ہیں کیا پرابلم میں ان کو کیا مشکل ہے یہ پاکستان کے لیے نکلیا خان کے لیے نہیں نکلیا خان کی چوچو کا مربہ چار ہے چوچو کا مربہ چار ہے ابھی میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ پان پان چھے چھے سال کے بچے خواتین اپنے اٹھائے ہوئے لے کے آئی ہیں تو بیٹے یہ کیوں لے کے آ رہے ہیں کیا پرابلم ہے ان کو ان کو پتا کہ یہاں بچوں کا دنگ اٹھے گا لیکن وہ پاکستان کے قربان ہونے کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہیں میری دعا ہے کہ رب کریم میرے ملک کو آزاد رکھے خیر و آباد رکھے بیٹا بھی جان نہیں ہے مجھ میں میرے جیسے بہت سارے بڑے آپ کو یہاں نظر آئیں گے وہ کیوں آئے ہیں بات تو یہ ہے کہ یہاں درد اٹھتا ہے میرے بیٹا یہاں سینے میں درد اٹھتا ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میں حالان کمارا ہوں اور میرا پڑوسی آرام کمارا کے قبضہ گروپ ہے اور وہاں بڑی بڑی گاڑیاں لے کے بیٹھا گیا تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی کیا یہ ساری آوام کو تکلیف نہیں ہوتی ہے جو صبح مزدوری کر کے جہاں کے بچوں کے لیے اپنا کھانے لے کے جاتا ہے ایک شخص ہے جو جب ایک کھٹ کے آوام کی اور اپنے آپ کو بھر رہا ہے تو کیا اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے بیٹا اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے یہ فرق محسوس نہیں ہوگا بیٹے نہیں کس طرف ہمیں لگا تینکیو امران خان کا خطاب شروع ہو گیا چل امران خان کا خطاب سنتے